سپریٹ پروگرام ایوننگ آور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پانچ نومبر ہے ٹھار ربی اول ہے اور چمیرات کا روز ہے پروردگار کی بارکہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و آپی سے ہوں گے ناظرین بہت اہم ہمارا جو ہے آج کا موضوع ہے کیونکہ امریکن الیکشن پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے کہ نیا جو ہے وہ امریکی صدر کون بنتا ہے اور اس کے دنیا بھر کے اوپر پھر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں تو امریکی الیکشن سے مربوط جو مسائل رہیں گے امریکہ کے اندر داخلی معاملات معاملہ اندر کو کیا رہا ہے ان تمام چیزوں کو برملا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرلسٹ سید حسین عباس زیدی صاحب شکاگو سے اور دوسرے ہمارے مہمان جنرلسٹ آمیر عساق صوربردی صاحب امریکہ سے اپنے دونوں مہمانانے گرامی کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرز کریں گے والیکم والیکم السلام آمیر صاحب صوربردی صاحب الیکشن بنیادی صاحب پہلے ایک سوال کرلوں تاکہ پروگرام کو کھولنے میں آسانی تھوڑی ستمیدی گفتگو بھی ہو جائے کہ کون جیتے ہیں کون ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی بھی الیکشن لگتا ہے کہ لیڈ تو لے گئے جو بائیڈن مگر باتیں ہو رہی ہیں دونوں جانب سے آپ کیا کہتے ہیں اس میں کہ کون کون جیتے گا بہت بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ کوئی جیتا نہیں ہے یہ جو نمبر گیم ہے یہ کوئی ایسا خاص نمبر گیم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ اگلا امریکی صدر کون ہوگا بائیڈن صاحب کے نمبرز اوپر ہیں لیکن پانچ ریاستیں ایسی ہیں جن کے نتائج پورے امریکہ کے مستقبل کے صدر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور ٹرم صاحب کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں ایرزونا نوارڈا نورٹ کیرولائنا پینسلوینیا اور جوجیا تو یہ جو پانچ ریاستیں ہیں یہ بہت اہم ہو گئی ہیں اس میں سے دو ریاستیں ایسی ہیں جن میں بائیڈن صاحب کے نمبر زیادہ ہیں نوارڈا اور نوارڈا اور ایرزونا جبکہ ٹرم صاحب جو ہیں وہ بقیہ تین پہ اچھے لیڈ ہے ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکن پولیٹکس کا جو ٹرن ہے نا یہ امریکن پولیٹکس کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے آپ نے چار سال پہلے جو اوباما صاحب کی پوری ایڈمیسٹریشن تھی وہ بھی دیکھی آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت ڈانلڈ ڈرم صاحب آئے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بزنسمن کوئی نیا آدمی اچانک اٹھ کے آئے گا اور وہ امریکن پریزیڈن بن جائے گا جو اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ ایم نوارڈا پولیٹیشن ایم ایم بزنسمن ٹھیک ہے وہ بن جائے گا وہ نومینیشن بھی لے گا اس کے بعد وہ بن بھی جائے گا اور پھر اس کے بعد ب ہم نے وہ دیکھا امریکن سوسائٹی میں جو ماضی میں امریکن سوسائٹی میں کبھی نہیں دیکھا گیا یعنی ٹرم صاحب نے آتے ہی وہ تمام چیزیں کی جو میرا خیال ہے ایک جوالہ مکھی کی طرح امریکن سوسائٹی میں پڑ رہی تھی میکسیکو کے درمیان وال بنائیں گے مسلم بین ہوگا اور اسلام ہیٹ ساس اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جو کہ بہت سارے حلقوں میں شاید پسند کی جاتی ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو وہ باتیں کرنے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کا اقتدار چلا اس اقتدار میں ڈانلڈ ٹرم صاحب نے امریکہ کے بہت سارے اہم معاہدیں ختم کیے میکسیکو کے ساتھ معاہدہ ختم کیا ہے ٹریڈ کا کینیڈا کے ساتھ ٹریڈ اگریمنٹ ختم کیے امریکہ نے جو انوائرمنٹ کے جو پیریس ایک اور تھا اس سے امریکہ محلیاتی جو معاہدہ ہے اس سے امریکہ بہار آگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک نئے طریقے سے اپنا بلوک بنانے کی کوشش کی اس کا امپیکٹ اس الیکشن پہ آیا ہے اور جو جس چیز نے ٹرم صاحب کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا وہ مسلم بین نہیں ہے جس چیز نے امریکہ میں ٹرم صاحب کو نقصان پہنچایا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کی تفریق ہے جس سے ٹرم صاحب کو نقصان ہوا ہے جارج فلائیڈ ایوانا ایک دوسری خاتون تھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو بلیک تھے وہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور یہ جو اس حوالے سے جو ریزنٹمنٹ تھی وہ بلیک لائفز میٹر بنی اور بلیک لائفز میٹر بننے کے بعد وہ پوری ایک تحریک چلی اور امریکہ کے مجورٹی شہروں میں مظاہرے ہوئے کئی شہر کئی کئی دنوں تک بلکہ کئی ہفتوں تک متاثر رہے ہیں امریکہ میں وہ الیکشن سے پہلے ایک جوالہ مکھی بن گیا جوالہ مکھی بن گیا اور اس سے ہوا یہ کہ امریکن سوسائٹی نے امریکن سوسائٹی نے جو ایک تفریقی نظام تھا وہ دوبارہ اوہر کے آگیا ایک بہت پرانا جو اس معاشرے میں تھا کلکش کلین اور منز برڈن اس طرح کی طور پریس پرسے سامنے ایسا لگا کہ پھر سے سامنے آگیا ہے لیکن کوئی چیزوں میں ایک طرف سے جو ریپبلکٹ ہے ان کی تانست ہو اسے ہوا دیتے ہیں اور ریپبلکٹ نہیں ٹرم صاحب کی ترکیہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں اس وقت کے الیکشن میں پوری امریکی کی الیکشن جو ہے وہ پانچ ریاستوں پر بیس ہوئے ہیں اور ان پانچ ریاستوں پر کامٹنگ جاری ہے میلن بیالٹ انتہائی اہم ہے اس دفعہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ دس کرو بہتر راک میلن ارلی بیالٹ اور جس کو ایپسنٹی بیالٹ جو میلن بیالٹ ہے وہ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بکیہ جو ہے وہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ووٹ ڈالے گئے ہیں پانچ ساڑھے پانچ کروٹ ووٹ ڈالے گئے ہیں ترناؤٹ اچھا رہا ہے اس کے پانچ کروٹ ٹرناؤٹ امریکہ میں پہلے ترناؤٹ کم ہوا کرتا تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے کے جو الیکشن تھے اس میں ترناؤٹ 35 سے چالیس فیصد ہوتا تھا لیکن برک ابامر صاحب نے جو آخری الیکشن لڑا وہ پہلے الیکشن لڑا دو ہزار آرٹھ کا اس میں ترناؤٹ سکسٹی وان پوائنٹ سکس پرسنٹ تھا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس الیکشن میں ترن آؤٹ سکسٹی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ سے بڑھ جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اب تک ابھی ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے ایک فائنل فگر نہیں آیا لیکن جیسے ہی وہ کاؤنٹنگ پوری ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس مرتبہ چوبیس کروڑ امریکی جو کہ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اٹھاون پرسنٹ سے باسٹ پرسنٹ تک جا سکتا ہے باسٹ پرسنٹ چلا گیا تو وہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا جو ایکسپیکٹڈ تھا الیکشن سے پہلے چھیک ہے حسن عباس زیادی صاحب قریب سے امریکہ کی سوسائٹی کو جو آپ بھی جانتے ہیں پاکستان سے بھی سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جنرلسم کی دنیا میں بھی بہت گہری نگاہ آپ رکھتے ہیں ٹرم صاحب کی لوس کرنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کچھ انہوں نے بیان کی ہیں ملیک لائف میٹر کی اوپر جو آر فلائٹ کا انہوں نے حوالہ دیا یہ خاتون کا اور حوالہ دیا یہ طرح کی چیزیں ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور دیکھتے ہیں آپ جی آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آواز آواز نہیں آرہی ہے آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے نہیں آواز نہیں آرہی زیادی صاحب آپ کی نہیں آواز نہیں آرہی ہے آپ کی جی آمیر صاحب اسی کو آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں پھر میں ان کی بھی رائے اس میں جاندے کی کوشش کروں گا جیسی ہمارا رابطہ حسین عباس عبید صاحب سے صحیح ہو جاتا ہے آواز اب تک پہنچتی ہے تو کیوں لوس کیوں ٹرم صاحب کے بنیادی وجوہات لوس کرنے کی کیا ہے دیکھیں ابھی ٹرم صاحب نے لوس نہیں کیا یہ کہنا بہت بہت ارلی ابھی کیا نہیں ہے مگر آداد و شمار آداد و شمار جو آ رہے ہیں جس میں جس میں ان کے پرسنٹیز ذرا کم آئی ہے اب وہ بھی کیوں کم آئی ہے اگر انہوں نے اقتصادی طور پر یہ تمام کام کیے ہیں آزانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آری نہیں ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی جی سرورنی صاحب دیکھیں ڈانلڈ ٹرم صاحب ایک کمفٹیبل پوزیشن میں ہو جاتے لیکن جو خاص طور پر کرونا کووٹ نائنٹین نے جس طرح امریکن ایکانومی کو ہٹ کیا اور جو اسٹیٹ آف نگیشن میں رہا امریکہ ایک طویل عرصے تک ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کہا یہ فلو ہے یہ چلا جائے گا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جب گرمی آئی گی تو یہ چلا جائے گا پھر ہائیڈرو کلورو جو ایک وہ کیا دب میں اس دبا کا پورا نام نہیں لے پایا ہوں صحیح ہائیڈوکلورین ہائیڈوکلورین ہائیڈوکلوریکاکسین اس طرح کا کوئی نام ہے میں مازل چاہتا ہوں وہ نام اسی طرح کا کوئی نام تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا علاج ہے پھر انہوں نے نیگیٹ کیا اس چیز کو جو انہوں نے ہندوستان سے ہندوستان سے مانگی تھی اور بڑا عجیب غریب لہجہ بھی اختیار کیا تھا جو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ اس کے اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ جو آزا جو اجزاء ہیں وہ تو چینہ سے آتے ہیں یہ نہیں ہوئی تھی بات دیکھیں وہ 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 تو ایک ایک بلکلی ڈیفرنٹ بیس ہو جاتی ہے لیکن جو میں آپ کو بتاؤنا کہ ویسکانسین جیسے وہ ہار گئے ہیں western ویسکانسین یک ریڈ اسٹیہ ہیں نورٹ کیولائن principation taught Cristo جورنٹ این ایک ریڈ ایسٹیہ ہے مینیسوٹر مینیسوٹر ہاں گئے ہیں منیسوٹا پری ڈومننٹلی ریڈ سٹیٹ ہے ریڈ سٹیٹ کا مطلب جو ریپابلیکن سٹیٹ ہے دیکھئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ امریکہ کو کووڈ نائنٹین نے گھیرا ریپابلیکن گورنمنٹ سٹیٹ آف نگیشن میں رہی امریکہ کو جس وقت بے روزگاری نے گھیرا بزنسز بند ہوئے پہلا اسٹیملس چیک آیا دوسرا اسٹیملس چیک نہیں آسکا جو لوگوں کو پیسے ملنے تھے وہ نہیں ملے بے روزگاری کی خطرناک حد تک شرع ہو گئی امریکی معاشرے میں کرائم بڑھ گئے طلاق کی شرع بڑھ گئی فیملیاں ٹوٹنے لگیں کیونکہ بے روزگاری ہوتی ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا رسپونس بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا خاص طور پر امریکی گورنمنٹ کا یہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی جو غریب تھی یہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی جس کے پاس وسائل نہیں تھے یہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی جو کچھ کر نہیں سکتی تھی لیکن اس گورنمنٹ کی مشینری نے غلط ایڈوائز دی ٹرم صاحب کو اور ٹرم صاحب اس وجہ سے آہ کافی ساری اپنی پوزیشن جو ہے وہ لوز کر گیا اب صورتحال یہ ہے کہ لیکن ابھی بھی وہ ٹوٹل لاس نہیں ہوئی ہے وہ وہ جیت جائے تو وہ الیکشن میں کم بیک کر سکتے آپ کی آہ رہی یہ ہے ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اگر میری آواز آ سکتا ہی ریجوائن کر لیں تو ریجوائن کر لیں جب تک ہم سور بری ساں سے اس پر اور ابھی بات کرتے ہیں تو یعنی اس کی آہ سوسائٹی کے اندر ابھی بھی توقع ہے کہ وہ دوبارہ سے کمبیک کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر وہ جن تین اسٹیٹس میں پینسلوینیا میں جوجیا میں نوت کیرولائینا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ اس طرح سے جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں وہ لیڈ کر جائے تو ان کے نمبرز بہت آگے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک کمپیٹیٹیف پوزیشن میں آ جاتے ہیں لیکن جس حساب سے ووٹ کاؤنٹنگ آگے آ رہی ہے جس حساب سے ووٹ کاؤنٹنگ بڑھ رہی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا اگر آسان کام ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا نوت کیرولائینا دیکھئے میں نوت کیرولائینا سے ٹرابل کر رہا ہوں اس وقت میں گزشتہ روز میں نوت کیرولائینا سے ٹرابل کیا میں نے اپنا ٹرابل ڈی سی سے شروع کیا پھر نوت کیرولائینا کچھ ساڑھے چار پانچ گھنٹے کی ڈرائیب ہے وہاں پہنچا وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ نوت کیرولینینز نے پہلی مرتبہ یوت پارٹیسپیشن انتہائی بڑھا دی اور یہ صرف نوت کیرولائینا میں نہیں ہوا یہ پورے امریکہ میں ہوا کہ الیکشن میں یوت پارٹیسپیشن بہت زیادہ پڑ گئی اور جب یوت پارٹیسپیشن بڑھی تو وہ بائیڈن صاحب کی طرف گئے وہ یوت پارٹیسپیشن بلیک لائف میٹرز اپنے جو سب سے بڑا مقصد تھا ان کا کہ وہ ڈانلڈ ٹرام صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھول لیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ جو میسیج دینا چاہتے تھے کہ مسٹر ٹرامپ is not fit for the presidency وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی الیکشن کا پلڑا یک طرفہ نہیں ہے صحیح صحیح صاحب آواز آ رہی ہے باپ کو نہیں آپ کے آواز نہیں آ رہی مجھے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کر لیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کر رہے پورا سیل فند ری سٹارٹ کر لیں اپنا تاثب کی فضاء اگر نہ پھیلائی جاتی ہے آمیر صاحب تو آپ کس طرح کا معاشرہ دیکھ رہے تھے کیا یہ کنٹینیو کر سکتے تھے تو کچھ اصلاحات تھی ان کی جانیش ایسی دیکھیں میں میں آپ کو یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر تاثب کا لفظ آپ استعمال کریں گے دنیا کا کوئی ملک کوئی ریاست کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تاثب نہ ہو جن جس ریاست کا بھی آپ نام لینے کسی نہ کسی لیول پہ وہاں پہ تاثب موجود ہوتا ہے امریکہ میں کیونکہ امریکہ جو ابھی بھی مگر اس کو لینڈ آف اپورچنیٹی کہا جاتا رہا دنیا بھر سے لوگ امیگرینٹ آتے ہیں اپنے مستقبل کے سوانے خواب دیکھ کر تو وہاں پر ہم وہاں پر عموماً اس طرح کی چیزیں جشتی نہیں مطلب کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد امیگرینٹ کیوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں ہر دوسرا آدمی جہاں چار لوگ چل رہے ہیں اس میں سے وہ لوگ مختلف ہوں ایک جگہ کہ نہ ہو تو مطلب وہاں پر ہی چیزیں زید نہیں دیتی اس وجہ سے میں نے یہ سوال اٹھایا بلکل امریکہ لینڈ آف اپورچنیٹی تھانی امریکہ ابھی لینڈ آف اپورچنیٹی ہے امریکن ایکانومی میں اس سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پیسے کما سکتا ہے امریکن ایکانومی کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو without any papers آ جاتے ہیں جو میکسیکو سے border cross کر کے آ جاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ پیسے کماتے ہیں ان کو بھی کام مل جاتا ہے so it's a land of opportunity still it's a land of opportunity ڈانلڈ ٹرم صاحب نے اس کو narrow کرنے کی کوشش کی لیگلز کے لیے اور صرف ان کے لیے جو امریکن ناشتنس ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کو اس امریک کو بھی ملہوز خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ جو جو چھوٹے کام ہیں جو construction کے کام ہیں جو cleaning کے کام ہیں جو service industry میں کام ہیں وہ تمام کام جو ہے وہ یہاں کے کالے اور گورے کم کرتے ہیں اس کے لیے ایک ایسی force کی ضرورت تھی جو امریکن معاشرے میں بے پنہ کام کر سکتا ہو تو وہ کام جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے جو میں یہاں پہ گور اس معاشرے میں رہتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چالیس گھنٹے بس ہوتے ہیں کسی امریکن کے لیے جاہے وہ گورا ہو یا کھالا ہو وہ چالیس گھنٹے بس میکسیکلز جو ہیں اور ایشیانز جو ہیں وہ اسی اسی گھنٹے کام کرتے ہیں خفتے میں تو کوئی comparison نہیں ہے اس work ethics اور اس work attitude میں ان کو کم پیسے ملتے ہیں وہ چالیس گھنٹے کام کرتے ایک امریکن چالیس گھنٹے کام کرتا ہے اور اس چالیس گھنٹے میں وہ اتنے پیسے کمالیتا ہے جتنا ایک میکسیکل یا الیگل اسی گھنٹے کام کر کے کماتا ہے لیکن وہ کام وہ امریکہ کا کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے construction industry میں سب سے زیادہ ہیں میکسیکلز جن کو یہاں پہ عرفیام میں میکسہ گاہ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کے بغیر الیگل کے بغیر امریکل سوسائٹی تھوڑی سی سٹک ہو جاتی ہے بہت ساری کام جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تھا وال بنانا اور امریکن ایکانومی make امریکہ great again امریکہ was great it was not the sense کہ وہ دوبارہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے امریکنز اپنے تائیں بہت عظیم ہیں یہ تو ان کو وال کی ان تمام چیزوں کے کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بھی بہت سارے کام تھے لوگوں کے standard of living کو آپ بڑھاک سکتے تھے جو جنگیں آپ نے اطراف میں شروع کر رکھی ہیں وہاں سے اپنے فوجوں کو پلاؤٹ کرنے کا کہا وہ بھی اس میں اوپر خاطر خواہ کام نہیں ہوا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسے تھی وہ وہی رہا نا شاید اس کا reaction کے طور پر جو ہے وہ اس وقت خاننا ہو دیکھئے ڈانلڈ ٹرم صاحب جس وقت آئے تھے تو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا سی این این کے اوپر تو وہ خاتون تھے وہ ڈانلڈ ٹرم ان کے ایکٹیوست نہیں پرو ڈانلڈ ٹرم تھے ان کا انٹرویو میں اینکر نے ان کو سوال کیا کہ جی ڈانلڈ ٹرم صاحب خواتین کے ساتھ نازیبہ عرکت کرتے ہیں خواتین کے ساتھ ڈانلڈ ٹرم صاحب کے relation بہت خراب رہی ہیں ماضی میں ڈانلڈ ٹرم صاحب نے bankruptcies فائل کی ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب نازیبہ گفتگو فرماتے ہیں تو اس خاتون نے یہ کہا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب پوپ بننے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے وہ پریزیڈنڈ بننے کے لیے کھڑے ہوئے سو دو پوائنٹ ہے کہ امریکن معاشرے میں وہ تمام چیزیں بہت زیادہ matter نہیں کرتی جو ہمارے لیے شاید بہت زیادہ ہے اخلاقی بنیاد وہی ہے لیکن اس اخلاقی بنیاد میں کئی relaxation ہیں جو امریکی معاشرے میں موجود ہیں اب اب جو سب سے اہم اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ میکسیکو کی وال بنانا اس لیے ضروری تھا کہ ایک امریکہ کے جتنے میکسیکو کے border areas ہیں کلیفورنیا ہے اریزونا ہے ٹیکسس کا border area ہے اس border area میں ایک یہ عام سوچ تھی کہ میکسیکنز آتے ہیں اور یہ ہماری نوکریوں پر قبضہ کر لیتے ہیں پھر یہ سوچ شکاگو تک آئی اور پھر یہ east coast میں نیوارک تک پہنچ گئی تو اور اوپر روڈ آئیلنڈ تک چلی گئی نیچے فلوریڈا تک پھیل گئی تو اس سوچ کو ڈانلڈ ڈرم صاحب نے کیش کیا پھر 911 کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک عمومی منفی تاثر موجود تھا اس عمومی منفی تاثر کو ڈانلڈ ڈرم صاحب نے بہت کیش کیا کہ اسلام ہمیں نفرت کرتا ہے کچھ ہے جو مسلمانوں کے اور ہمارے درمیان ٹھیک نہیں ہے مسلم بین لگا دیا بہت سارے ملکوں پہ پابندی لگا دی تو یہ جو پورا ایک portion تھا نا یہ کہیں نہ کہیں پسند کیا جا رہا تھا American society میں یہ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈانلڈ ڈرم صاحب ہوا میں باتیں کر رہے تھے اور ان کا audience کوئی نہیں تھا یہ پسند کیا جا رہا پسند کیا جا رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تھا کہ اس کو امریکی معاشر نے accept کیا اس کی وجہ سے ڈانلڈ ڈرم صاحب پریزیڈنٹ بن گئے اور وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ہے اور اگر وہ تین ریاستے جیت جائیں گے تو وہ اگلے چار سال بھی پریزیڈنٹ جائیں گے صحیح صاحب آواز آب آرہی آپ کو آرہی نہیں آرہی مجھے آواز آپ آپ اگر وہ ہینڈ فری کے علاوہ بات کریں گے تو شاید کنیکٹ ہو جائے ہینڈ فری ہٹا دیں ڈائریک بات کر لیں ڈائریک بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہینڈ فری ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو آواز شاید آ جائے جی گفتگو فرماتے رہے تھا کہ مجھے آواز آئے تو پھر میں کنٹینی کروں آپ کے ساتھ بھی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ آپ کی بھی گہری نگاہ ہے ماشرے کے اوپر تو اس حوالے سے بھی بات ہو جائے تو یہ جو ابھی یہ جو عمومی سوچ ہے نا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب is a bad guy no he's not a bad guy no ایسا بلکل نہ سمجھا جائے ایسا بلکل نہ کہا جائے ایسا بلکل نہ سوچا جائے اس لیے کہ he is still the president of united states of america ٹھیک ہے نا قومیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں ہمیں ان کی ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے قوموں کا فیصلہ اہم ہوتا ہے قومیں اپنے مستقبل کے لیے جو مہوری اقدار میں جو فیصلے کرتی ہیں وہ ہر ہر مرحلے پر ہر سوچ پر ہر زاویے پر اور ہر سطح پر قبول کیے جانے چاہیے بلکل سیکھے جی صاحب آبا جاری آپ کو میں خیال میں نہیں ہماری آواز نہیں جاتا یہ گو مسلم روٹ آ آ آ جو ووٹ ہے اس کا کیا رول ہے معاشرے کے اندر دیکھیں جی مسلم ووٹ کا امریکہ میں مسلمانوں کی پاکٹس میں آبادی ہے کوئی ایک جگہ بہت بڑی آبادی نہیں ہے امریکہ میں نیوک میں بھی بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں شکاگو میں بھی بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں لوس انجلس میں بھی بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی تقریباً ہر بڑے شہر میں مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں لیکن امریکہ کے مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے آپ اس کو اگر یہ سمجھیں گے کہ وہ سارے ٹرم صاحب کو ووٹ نہیں دیتے تو وہ ان میں سے ایسے ہیں لوگ جو ٹرم صاحب کو ووٹ دیتے ہیں امریکی معاشرے میں یہ بات بلکل لوگوں کی اپنی چوئیس ہے اور میں آپ کو ایک اور مزی کی بات بتاؤں چار پرسنٹ ایشینز ہے امریکہ میں جو الیکٹرل ووٹ ہے جو آپ کا ٹوٹل جو ووٹنگ ہے اس میں چار پرسنٹ جو ہیں ایشینز ہیں ان میں پاکستانی ہیں انڈینز ہیں سر لنگانز ہیں بنگلہ دیشی ہیں برمیز ہیں نیپلیز ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چار پرسنٹ جو پاپولیشن ہے ماضی میں ہمیشہ اس نے ریپبلیکن کو ووٹ دیا ہے کیونکہ مجھے بھی قدامت پسندی کیا وہ شامل ہوتا ہے ریپبلیکن جو ہیں وہ سٹونچ ریلیجیس ہوتے ہیں اور وہ ان کی پریکٹیسز بھی اسی طرح کی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چار پرسنٹ ووٹ اس دفعہ ریپبلیکن کو گئے ہیں کیونکہ مسلم بین ایشین بین اور جو بائیڈن صاحب نے جو اچھا کام کیا وہ ایک بھارتی نجات خاتون کو اپنا نائب صدر کے لیے چنا اور کیملا ہارس جو ہیرس جو ہیں وہ وہ انڈین جو لوبی تھی جو بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے امریکہ میں انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ پوری کمپین کی اور انڈین ووٹر جو ہے اس مرتبہ وہ ڈیموکریکٹک ووٹر تھا ملکو ٹھیک جی ساری صاحب آواز آئیے اب آپ کو بھائی میں آواز نہیں آری آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پر کوئی پرابلم تھی ٹھیک ٹھیک ہے بہرحال ٹھیک ہے کیا کیا دیکھنے ابھی ابھی آپ کی کیا رائے کون آہ کون ون کر جائے گا دیکھیں آمیر صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ بلکل حقائق پر نہیں ہے اور معروضی حالات بلکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بے کیے ہیں اس باوجود ٹیکنیلیٹی پہ اگر جائیں ہم الیکشن کی تو الیکشن میں بہت ابھام پیدا ہو گیا ہے اس وقت اور عوام یہاں کی کنفیوجن کا شکار ہے یعنی یہاں پر ہم وہی حالات دیکھ رہے ہیں جو ہومن ہمارے ملک میں ہوتے ہیں آہ کہ عام تاثر ہمارے یہ ہے کہ لوگ الیکشن ووٹ کسی کو دیتے ہیں جیتا کوئی ہے تو اسی قسم کا ابھام یہاں پر ہو گیا ہے جو ٹیکنیکل صورتحال ہے دیکھیں آہ چار اسٹیٹس کے نتائج باقی ہیں چار یا پانچ کے غالبن اور آہ پینتالیس اسٹیٹس کے نتائج آ گئے ہیں ٹیکسس سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اس کے نتائج آ گئے کیلیفورنیا بڑی اسٹیٹ ہے نتائج آ گئے اور آہ آپ کا فلوریڈا بڑی اسٹیٹ ہے آ گئے لیکن وہ چھوٹی اسٹیٹس جس کے چھے الیکٹرال روٹ ہیں اور کوئی ڈیزرٹ ایریا نہیں ہے ماؤنٹ ایریا نہیں ہے کوئی ریموٹ ایریا نہیں ہے وہاں کا ریزلٹ رکا ہوا ہے جورجی ہے وہ نا ڈیزرٹ ہے نا ماؤنٹ ہیں نا ریموٹ ایریا ہے وجہ وہ ہی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی تھی تو یہ دیکھیں آپ دو دن گزر گئے ہیں اور یہاں پر ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آہ مشینوں کے ذریعے سے آہ ووٹ کاسٹ جو کہ ریل ٹائم میں نتائج کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ جو آہ بیلٹ گئے ہیں آہ میل سے دیکھیں اگر وہ آہ بیلٹ جورجیا میں میل سے گیا ہے اور نیویڈا میں میل سے گیا ہے تو وہی بیلٹ کیلیفورنیا اور آہ ایرازونہ بھی بیلٹ سے گیا تھا ریل ٹائم میں آپ نے وہاں کے نتائج کیسے کیلکولیٹ کر اگر آپ نے یہاں پر آپ نے اگر یہاں پر آہ میل سے جانے والے بیلٹ کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تو میل سے جانے والا بیلٹ ایلینوائی میں بھی تو کاؤنٹ ہونا تھا نا وہاں آپ نے کیسے ڈکلیئر کیا تو بات یہ ہے کہ بھائی دو دن گزر چکے ہیں یعنی فوڈی آور سے زیادہ گزر چکے ہیں اور چار پانچ اسٹیٹس کے نتائج ابھی نہیں آئے اور کہاں پر رکے ہوئے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کاؤنٹنگ ہو گئی دو پرسنٹ رکی بھی ہے کہیں ایٹ نائنٹی فائی پرسنٹ کاؤنٹنگ ہو گئی پانچ پرسنٹ رکی بھی ہے تو یہ یہ یہاں کے عوام کے ذہنوں میں کوششن پیدا کر رہے ہیں نو میٹر وارٹ کے کون جیتے گا یا کس کو جتایا جائے گا یہ یہاں پہ ابھام پیدا ہو گیا ہے جی لیں آپ کھولو پر جی ٹراپ ہو گئی جی کنٹینیو کریں آپ جی ہاں صحیح تو یہ ایک ایک بات تو یہ ہے اب وہ اس کے نتائج جو بھی آئیں جو بھی جیتے دوسرا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور یہاں کی عوام اس کو ایکسپٹ نتائج کو ایکسپٹ نہیں کرے گی خیر بال جو بھی جیتے گا اس کو تو دنیا پر میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے چاہے وجوہات جو بھی رہی ہوں لیکن نتائج کو ایکسپٹ اب نہیں کیا جائے گا اس کے اندر شکوک پیدا ہو چکے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ چیز حالات کو خراب نہ کر دے جو ریل ٹائم میں اگر نتائج آتے تو حالات ممکن ہے اس وقت بھی کچھ گڑ بڑ ہوتے لیکن اب زیادہ پیدا ہو جائیں گے کیونکہ اب ابحام زیادہ ہے ٹرن آؤٹ کافی رہا جیسے عامر صاحب نے کہا کہ لوگ کافی تعداد میں نکلے نوجوان لوگ زیادہ نکلے وہ لوگ نکلے مائنورٹیز نکلیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی اپوس کرنے کے لیے ٹرن آؤٹ زیادہ رہا یعنی محبت سے زیادہ نفرت کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ ہوا کہ دوسرا ہار جائے اس لیے ہمارا جیتے ایک تو یہ ہوتا ہے الیکشن میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے اب بہت بڑی تعداد اس لیے کہ دوسرا ہار جائے اب ہم کیونکہ نظری کے ساتھ ہم الیکشن کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ دیکھنا چاہیے لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہاں پر جیسے دنیا بھر میں تاثب پی لہر ہے وہ یہاں پر بھی ہے اور ہمارا جہت ہے مختلف بنیادوں پر ہے وہ مذہبی بنیادیں بھی ہیں وہ معاشی بنیادیں اصل میں بیس کرتی ہیں اور جو نیشنلزم ہے وہ بھی یہاں پر اب بہت واضح ہو چکا ہے محبت کے ساتھ ساتھ نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں خلیج لوگوں میں بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ رہا جہاں معاشی مسئلات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں وہ ماضی میں بھی رہی ہیں لیکن اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف دیکھنے آپ کو لے لیں اگر آپ کے پاس کال ہے جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم میں نواز بڑھ صاحب خوش آگے ہمیں پاکستانیوں کو ہمیں آپ نے بطر کی ساتھ دیکھنا ہے بطر کی ساتھ ہم نے وہ دیکھنا ہے ہمیں کیا ہے ان کے ان کے لیکشن سے اس لئے کہ وہ جب کام جاں دونوں میں ایک ہی ہوگا تو وہ ہماری کانسیز کے مطلق کو ہماری طرح جو کرے گا یا ہماری طرح جو نا یہ بڑے خودگرد سیلپیش نایتا ہے یہ یہ میرکا جو ہے یہ کبھی کسی کے کام نہیں آتا بلکہ انجس نے ہی کوشش کی ہے بیشا کہ مسلمانوں میں پاکستانیوں میں فساد ہوتے ہیں جہاں بہن کی بیب ہے انڈیا کے طرح اس کا میشہ اس کا خانتا ہے اور میشہ اس کی پالسی پر شکتا ہے اس کی ریعیو آپ سیزنہ کوائٹ پہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کام ہی بہتا ہے کہ پاکستان کو کیا ہوتا ہے یا طرح فائدن بہتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے انڈیا کے لئے بڑا ساتھ دارے گیان کریں پاکستان تو ہوتے رہیں گے اگر دوسرا سواد رہتا ہے کہ اگر یہ مباری جو اگرن سافر ہے یہ ہماری جو مकدونس ہیں یہ ہ venجیو میں جاتے ہیں ہمینس کے ڈونل کوئٹ خلک ہرفتے ہیں انڈیا کے ساتھ دور ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی آمیر سروردی صاحب آہا آپ کا طرف ہی آتا ہوں زیادی صاحب کیا کہیں گے پہلے جو انہوں نے کچھ پائنٹس ریس کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں کہ کون جیتے کون آرے بھائی پاکستان کا تو مفاد سب سے زیادہ پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی حکومتوں نے مجلوب کی آئے جب پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا تو ہم دوسرے سیاستدانوں سے کہ ٹرم جیتے یا بائیڈن جیتے ہم اس سے توقعات کو اپنی کر لیں تو وہ ہم تو اپنے سیاستدانوں سے کچھ حاصل نہ کر سکا ملک ہمارا لوٹ مار کا شکار رہا ہو پاکستان کو برباد کر رہا ہے وہ اس کو تو ہم اس الیکشن میں اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہا ہے بارال جو بھی ہوگا وہ مفادات تو دنیا کے ہر فرد کے اور ہر قوم کے اپنے پیش نظر ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اور اختیار کی جنگ تو ایسی ہے کہ بھائی مسجد میں جو پہلے صف کا مسلح ہے وہ کوئی نہیں چھوڑتا تو امریکہ کی صدارت کون چھوڑ دے گا مفادات ہر قوم کے ہر فرد کے ہر حکومت کے اپنے ہوتے ہیں یہاں پہ جو اس بق صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے میں بتا دوں اور نتائج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج تیار ہیں لیکن کچھ پسو پیش کام لیا جا رہا ہے کیونکہ حالات یہاں کے مناسب نہیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں الیکشن کے نتائج کے بعد تصادم کا یا بدامنی کا یا لائن آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہوگا جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملی کیونکہ بنیاد ہوئی نفرتیں ہیں اور اس وقت جو قوم یہاں پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے وہ بہت وہ بہت سن صورتحال ہو چکی ہے اور اس سے اجتماعی اور انفرادی دونوں نقصانات ہو سکتے ہیں یہی نہیں کہ صرف کوئی منورٹیز کو نقصان ہوں گے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا بھی کچھ عرصے پہلے کہ جو یہاں پر ایک شخص کے مارے جانے کے بعد جو صورتحال یہاں پہ ہوئی مظاہرے ہوئے اس کے بعد بدمنی کی صورت اور نیو یارک وغیرہ یا دوسری اسٹیٹس بہت ساری اسٹیٹس اس کا شکار ہوئی لوٹ مار ہوئی جلاو گھرا ہوا تو قوموں اور لوگوں میں خوف و حیراز ہے ملک نے نقصان نہیں پہنچایا تاریخی طور پر ہر ملک کو اس کے سیاستدانوں نے اس کے رینماوں نے نقصان پہنچا پاکستان اس کی بہت ایڈیال مثال ہے امریکہ نے پاکستان کو ریچرڈ آمٹیج صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا جب وار آن ٹیرر کی بات ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب انکار کر سکتے تھے ان کے پاس یہ آپشن تھا وہ انکار کر سکتے تھے امریکہ نئی جنگ نہیں شروع کر سکتا تھا پاکستان میں پرویز مشرف صاحب ڈالر میں مان گئے انہیں ڈالر اچھے لگے سات سو ساٹھ ملین ڈالر جو فرسٹ انسٹالمنٹ دی گئی آپ ٹھیک ہے اس کے بعد کا پاکستان کا پورا چیپٹر آپ کے سامنے ہے پاکستان کے پاس اتنی جو جورت نہیں تھی کہ وہ یونائیٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ اٹھا وہ انٹرنیشن میں بہت اہم بہت اہم باہر آئی کا ٹھیک ہے پاکستان کی جو مجموع بزدلی تھی لیڈروں کی وہ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ اس کو لیپل کر جاتے ہیں کہ جی پاکستان پہ کیا اثر ہوگا امریکہ نے کسی ملک کے ساتھ اس وقت تک کچھ برا نہیں کیا جب تک اس ملک نے امریکہ برا کرنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا یہ ہوتی ہے تاریخی طور پر یہ بات سب سامنے واضح ہے افغانستان میں جو ہم نے جہاد کے نام پہ کیا اور اس کے بعد ان جہادیوں کو امریکہ نے اکیلا چھوڑا اور ہم نے پال لیا حمید قلصاد جیسے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے یہ تالیب آئیزیشن میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے بھائی آپ کی تاریخی طور پر محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کا وہ انٹرویو موجود ہے جا انہوں نے نام نہیں لیا ہے لیکن بعد میں وہ نام آیا ہے کہ انہوں نے ان جہادیوں کو واپس بلایا وہ تو جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی جہاد اب بھی نہیں ختم ہوا آپ مسلم امہ اور خلافت قائم کریں گے ہم ٹھیک ہے دی اب آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ داری اس موقع پہ بھی ہے اب آجائیے اس چیز کی طرف جی بلکل خوف کا انصار موجود ہے اس وقت جی ایک سکر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کولر کولر میرے ساتھ ہیں میں کولر کو لے لو پھر اس خوف کے حصے پر آتا ہوں جی سلام علیکم احمد اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اس میں ملکہ دے رہے ہیں جو پرسان کے سیاستگانوں کا اور عوالہ دے رہے ہیں صاحب مشرف جنرل صاحب کا اب دیکھیں اس نے صاحب کے مطابق اسکر سمیس میں اگر صحیح کیا تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا جی اگر نہ ہی وہ ہی وہ سیدر جاتا ہم پتھر کے دھمانے میں کہنے سے کیا پتھر کے ڈھمانے میں ڈھکے لے جا سکتا ہے ابھی کوئی کہا کہ آسمان سے عذاب نازل ہونے شروع جائے گا کچھا wob لے گاaron اس کے لیوانی شروع کہا پاکستان میں جائے گا آپ دیکھے کہ امریکہ آج یہ ہمانے جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت جوانوں کی گزنے کتی سکتر ہزار ہمارے پاکسانیوں کی کتی اور ہم پھر وہ اسی جگر پہ مولانا فضرمان کے پیچھے لائن جوان کے پورا چائرہ وہی بریمانی وہی فراغ وہی دوکے باتیاں فضل الرحمان صاحب کی تصویر تو مشرف صاحب کے ساتھ دیئے موسفی صاحب یہ بحث کسی آگ طرف چلے جائے گی ہم اگل کی الیکشن پہ رہے تو مناسب ہے یہ آتا ہوں سروردی صاحب یہ بھائی ہے یہ بہت ہے کہ ہمیں چلے جیسے ہمیں چین پہ چیز دکھا دیتے ہیں چیز ہے یہ نہیں اور پھر بھائی ہے اور بھائی ہے جو ان کو ہاتھ پہ آپ دیکھیں حدیرستان کا پریشن ہوا سواس کا ہوا سواس کا ہوا جو ہمارے پوراق میں یہ نورت فانے باتلے سی مچائے ہوا تھا آگر جو ساہی گا وہی بہنوں کو پیر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوروردی صاحب سلامت علیکم سلامت علیکم جی فرمائیے جی سوروردی صاحب بھائی صاحب میں ان کی کسی بات کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ الیکشن سے ریلیونٹ نہیں پاکستان کی تباہی کا اچھا جی پاکستان میں صرف ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ موجودہ حکومت کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں تو موجودہ حکومت کیوں نہیں ریاست مدینہ بنا سکی پاکستان ٹھیک ہے نا میں بلکل بھی نہیں جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ امریکن الیکشن سے اور میں پاکستانی پولیٹکس کے اوپر اب نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگا کہ جناب لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ ساترہ کی جو ہے نا کالچور کا دیتے ہیں آئی ٹھیک ہی بیرے سٹکٹو امریکن الیکشن رادہ در ہاں میں اس سوال کا جواب کنٹینیو کر دوں کہ پاکستان میں امریکہ میں خوف کی خوف کی خوف کی فضہ پر بات ہو رہی تھی جو زیادہ زیادہ ساتی کا دیکھیں خوف کی خوف کی فضہ موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ وائٹ سپریمیسٹس کووینون اور بلیک لائف میٹرز آپس میں کلیش کر سکتے ہیں اچھا جو جو اعتجاجی کیفیت ہے وہ یہ واشنٹن میں بہت زیادہ لوگ اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں بلیک لائف میٹرز والے زیادہ اور وائٹ سپریمیسٹس کم ہیں لیکن میں بقیہ علاقوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاید دو سو دو سو کی تعداد ہوگی جو کہ امریکہ کے حساب سے بڑی ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں بلکل خوف ہے لیکن امریکن سورسز اور نیشنل گارڈ اس وقت الیرٹ بھی ہے آپ اگر اس کو تھوڑا سا اس کا ڈی کریں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ نیشنل گارڈز کو الیرٹ رکھا گیا ہے وارن فوسز بھی الیرٹ ہیں کل پینسلوینیا میں جس وقت وہ الیکشن آفیس کے باہر وائٹ سپریمیسٹس کا مزائرہ ہوا تھا تو فوراں نیشنل گارڈز نے چاروں طرف سے گہل لیا تھا اور وہ جو پانچ چھ سو لوگ آئے تھے ان میں سے ڈیڑھ سو لوگ رہے گئے تھے باسی سب تتر بطر ہو گئے تھے مازد چاہتا ہوں جو الیکشن کا مجموعی طور پر جو بھی نتیجہ آئے گا اس کا ہرکس یہ بات اس سے سامنے نہیں آئے گی کہ اس سے امریکہ ٹوٹ جائے گا امریکہ نہیں ٹوٹے گا امریکہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہو اس میں بحث و تقرار ہو لیکن اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس جمہوری پروسس کو چلتے رہنا چاہیے چلتے رہنا چاہیے چیئے حسن عباز عریصہ بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر اندریسٹ ہوگا اور رائٹ شروع ہو جائیں گے تو ریاستیں وفاق سے الگ ہو سکتی ہیں اور جس کو یونائٹل سٹیٹس کہا جاتے ہیں وہ حالات منتشرہ میں بکر سکتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس حوالے کے آپ اس کی حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے تو دلیل کے ساتھ کیوں دیکھیں جغرافیائی حالات دلیلی اتنی آسان نہیں ہوتی ہندو سے ایسا ملک یہاں حالات بارال امریکہ سے تو کمپیر نہیں کیا جا سکتے لیکن وہاں کی ریاستیں جو آزادی چاہتی ہیں وہ آج تک آزاد نہ ہو سکیں تو امریکہ کے ریاستیں کیا آزاد ہوں گی عامر صاحب کی بات صحیح ہے کہ انڈریسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی وفاق پوک جائے گا ریاستیں الہدہ ہوں گی یہ بات تو بعیدز قیاس ہے ہاں انڈریسٹ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر پاکستان یا ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں انڈریسٹ کے اتنے اثرات ہوتے ہیں جتنے اس یورپ یا امریکہ کے معاشرے میں انڈریسٹ کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ آئی ہیں میں صرف ایک مثال دوں کہ ابھی میں ایک چیز زمناً میں ارز کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں ایک بڑا سا وہ ہو ابھی میں کوئی کل رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس نہیں پھیلا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا لوگ لوگ گندہ پانی استعمال کرتے ہیں جس سے اس کے جسم جو ہیں وہ آدھی ہیں وائرسز سے فائٹ کرنے کے تو یہ گندہ نالوں کا پانی پینا جو ہے یہ بچت کے لیے یعنی کہ موجزہ ثابت ہوا میں نے کہی کہ یہ کہ وہاں کے لوگ آدھی ہیں انڈریسٹ کے یہاں کے لوگ آدھی نہیں ہیں انڈریسٹ کے یہاں پر ذرا سا انڈریسٹ ہوتا ہے تو لوگ بے ہو ہو جاتے ہیں کیونکہ آدھی نہیں ہیں تو یہ صورتحال تھوڑی سی بھی اگر ہو جائے تو وہ گھمبر ہوگی وجہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ساٹھ منزلہ امارتوں میں رہتے ہیں اگر نیچے انڈریسٹ ہو جائے گا اگر لائٹ چلی جائے گی تو وہ ساٹھ منزل سے اتر نہیں سکے گا وہ آدھی ہی نہیں ہے اس تاری چیزوں کا نا اس لیے لوگ یہاں پر خوف زدہ ہیں خیر بہرحال یہاں پر جیسے شگاغوں میں بھی جو فورسز ہیں وہ آؤ ان کے حوالے کیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں یعنی روڈوں پر اس طرح نہیں ہے کہ بکتر بن گاڑیاں اور ٹینک لے کے فوج کھڑی ہوئی ہے یہ یہاں کی صورتحال یہ ہے اور جیسے بھی تصادم جو دو انتہا پسند قوتوں کے درمیان میں ہے اور میرے بھائی یہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے ووٹ دینے والا جو ہے وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا اور جو ووٹ دیتا ہے وہ ہی لڑتا ہے اور جو ووٹ لیتا ہے فائدے میں وہ ہی رہتا ہے چاہے وہ جیتے یہاں رہے اور ووٹ جس کو جو لیتا ہے وہ کبھی آپس پر نہیں لڑتا اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جیت جائے گا اگر ڈانلڈ ٹرم جیتے گا تو بائیڈن اس کو فون کال کرے لیکن باہر ووٹ دیئے ہیں وہ گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے کے سارے پھاڑ لے ہوں گے یا جو کوئی بھی صورتحال ہو جو فساد کی صورتحال ہوگی یہ ہم پاکستان میں دیکھتے تھے یہ ہم عادی تھے لیکن اب یہاں پر سچویشن الیکشن کی ویسے ہی ہوتی جا رہی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں تھی تو تو بہت بلد فارہ ہو گئے آپ یقین کریں کہ ایسی صورتحال ہے یہاں پر بعد میں پتا چلتا ہوں الیکشن ہو چکا ہے لیکن اب یہاں پر کئی دن پہلے سے ہم نے دیکھا کہ کوئیشنوں کے باہر لمبی لمبی پانچ سو اور ایک ہزار آدمیوں کی لائنیں تھی یعنی کہ یہاں پہ تھنڈ بھی ہے تھوڑی سی شیگاغو کے ایریے میں اور کوویٹ کا بھی بہرحال چکر ہے اس کی ویسے بھی لیکن لوگ دو دو گھنٹے اور تین تین گھنٹے لائنوں میں کھڑو کے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے تو اب لوگوں کا رجحان ہوا ہے پہلے نہیں تھا جو لوگ وہ تھے خاص طور سے ایک ایجیٹ لوگ یا ایک سرٹین ایج کے بعد کے لوگ ان کی اکثریت جا کے ووٹ دیتی تھی کیونکہ ان کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے تھی اصل میں ایک یہاں پر سینئرز کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی لیکن اب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ینگ لوگ جو ہے وہ انوالو ہوئے اور اس کی کئی وجوہات ہیں خالی یہی نہیں ہے کہ نفرتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئے یہ سب سے جو ہے وہ معاشی ہوتی ہے معاشی معاملہ وہ لوگوں کو نظریات کو بھی تبدیل کرتا ہے لوگوں کی تبدیل کرتا ہے یہ معاشی ہو بارال آواز خیل میں پرابلم ہوگا آپ کا آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے پرلیسی کٹ رہی ہے آ رہی ہے دوسری کیا وجہ دوسری وجہ کیا ہے نفرت کے علاوہ دوسری کیا وجہ آواز آ رہی ہے نفرت کے علاوہ دوسری کیا وجہ دوسری وجہ یہ معاشی معاملات ہیں کیونکہ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ کے جو جو حامی ہیں بارال اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں بھی یہ سمجھتا ہوں آہ کہ امریکی معیشت کو ڈانلڈ ٹرمپ نے سہارا دیا اس کے جو نظریات ہیں آہ وہ امریکہ کو معیشت کے میدان میں دوبارہ سے مضبوط اتبوت کریں دیکھیں یہاں کی صورتحال یہ ہے علی کہ یہاں یہاں جو ہے وہ بند ہو گیا ہے آہ ہلو یہاں کا جو صورتحال ہے نا انڈسٹری وہ بند ہو گئی ہیں اور مجورٹی آف انڈسٹری جو ہیں وہ چلی گئی ہیں چائنا صحیح آواز آ رہی آپ چلیں تصویر نہیں آ رہی ہوگی لیکن آواز آپ کو آ رہی ہے وہ اصل میں کچھ یہاں پہ پرابلم تھوڑی سی ہو گئی یہ گی آج جی فرمائی تو وہ صورتحال یہ ہے بھائی کہ انڈسٹری چلی گئی ہیں چائنا اب وہاں سے چیز آکے ڈالر سٹور پہ ایک ایک ڈالر کی تو مل لئی لیکن بے انتہا لوگ جو ہیں وہ ہوئے ہیں بے روزگار اب اس کا جو پلین تھا ٹرمپ کا وہ یہ تھا کہ بیک ٹو امریکہ صحیح آہ بلکل چیئے تو جیسے ہمارا سوروردی صاحب کی طرف چلیں گے تاکہ سوروردی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جیسے انہوں نے ابھی عسینب عزیدی صاحب نے کہا ہمارا راپتے میں کچھ پابلم ہو رہی تھی تو بیک نورمل ہو جاتا ہے تو ہم اسے اور بات کریں گے جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ جو ڈاللل ٹرم صاحب کی کوشش تھی کہ انڈوسٹری کو دوبارہ سے امریکہ میں لے کر آیا جائے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس سے امریکی معاشرے میں جو کے اس وقت موجود ہیں مطلب کیا سوچتے ہیں لوگ عموما یہ تو پورے معاشرے کے لئے بہت اچھی چیز تھی تو بعض لوگ اس کے خلاف کیوں ہے اچھے دیکھئے بات یہ ہے بھائیہ کہ ٹرم صاحب یہاں پہ ہر آدمی الیکشن لڑتا ہے امریکن نظم کا اس کا نعرہ ہوتا ہے امریکن امریکا فرسٹ ٹرم صاحب کے امریکن فرسٹ نعرے میں انڈسٹری الائزیشن شامل تھی لیکن اس انڈسٹری الائزیشن کے پیچھے چائنہ سے اپنی انڈسٹری یاں واپس لینی تھی دیکھیں چائنہ سے انڈسٹری کمپٹیشن بڑا مشکل ہے چائنہ میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے بلکہ زیرو تک ہے امریکہ میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت بھی زیادہ ہے لیکن ابھی بہت ساری امریکن انڈسٹری ایسی ہیں کہ چائنہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا مثلا آٹوموبیل انڈسٹری امریکہ کی کمپیوٹر ہارڈوئر انڈسٹری امریکہ کی سفٹوئر انڈسٹری امریکہ کی اس میں چائنہ امریکہ کے قریب بھی نہیں ہے ہاں جا گئی ہے جا لوس ہوئی ہیں لیکن کہیں بھی یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ امریکہ میں جا نہیں مل رہی جا بھر ایک کو مل رہی ہے جا کرنے والے نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کسی بھی سٹور پہ چلے جائیں آپ وال مارٹ پہ چلے جائیں آپ مکڈانلز پہ چلے جائیں جدھر جائیں چلے جائیں وہاں پہ لکھا ہوگا ہائرنگ وہاں پہ ہائرنگ چل رہی ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو پہلے سیلز اسسسٹنٹ تھا مکڈانلز میں فرنڈیس پہ آجائے یا کسی ہوتیل میں فرنڈیس پہ آجائے یا کسی کنزیومر ریٹیل انڈسٹری سے منسلک ہو جائے ہمیں اپنے معاش کو چلانے کے لیے اپنی انڈسٹری اپنی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ایکسپرٹیز ہیں ہم اسے ساب سے چلیں برا وقت آتا ہے تو ہم کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں یہ ہنر بار آل ایشین میں زیادہ ہے جو نون نیٹیو امریکن ہیں اس میں زیادہ ہے بنشبت امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان میں یہ تینڈنسی کم ہے دوسری بات یہ ہیں لیکن جس طرح اس پوسٹ انڈسٹری کو کووٹ کے دنوں میں ہینڈل کیا گیا تو جو پوری پراغرس تھی ڈانالل ٹرم صاحب کی وہ پراغرس نیگیٹیو میں چلی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا فیننیشل کرائیس آگیا اس کرسیس کی وجہ سے جو بڑی کمپنیز تھیں وہ بند ہوئی بہت بڑی بڑی کمپنیز میسیز بندوں کی اور جناب جی سی پینی نے کر دیا فائل اپنا جو ہرڈز وہ تھی دنیا کی بڑی کمپنی اس نے امریکہ میں دیوالیا اپنا کیس فائل کر دیا دیوالیا ہونے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ مارشل کی تھیوری کی طرف جائیں اکناومکس کی تو مارشل ایسے ہی موف کرتا ہے دودت لوگوں کے پاس آتی ہے دودت لوگوں کے پاس سے جاتی ہے پھر دودت لوگوں کے پاس آتی ہے میری جیب میں جو پیسہ ہے وہ آپ کے پاس جائے گا آپ کا پیسہ کسی اور کے پاس جائے گا آزائٹی صاحب کے پاس چلا جائے گا میرے پاس آجائے گا تو یہ سائیکل اسی طرح چلے گی میں کوئی معاشی ایکسپرٹ نہیں ہوں بائی دودت لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو امریک امریکن سوسائٹی کوئی کوئی ہیٹ ہوئی ہے اور اس کوئی کی وجہ سے انڈسٹری ایزیشن بری طرح ہیٹ ہوئی ہے اور اس کی رسپونس بیلیٹی رانل ٹرم سا پر جاتی ہے یہ وہ انیکشن پوئنٹ ہے جس پہ پوری دنیا ماس پہن رہی ہے پوری دنیا ماس پہن رہی دنیا سوشل ڈسٹینسنگ کر رہی ہے جب ایڈ آف دی سٹیٹ ہی ماس نہیں لگا رہا آپ دوسرے کو کیسے کریں گے دوسرے کو شکار ہوئے بھائی کو شکار ہوئے یہ نہیں ہے کہ بیماری نے اٹیک نہیں کیا بیماری مجھے اثر نہیں کر سکتی ملکو ٹھیک صاحب یہ معاملہ یہاں پر پولیسیز کا ہے اور ایک ملک کو آگے لے جانا ایک معاشرے کو آگے لے جانے کی بات ہے بنیادی دونوں کی جو شخصیت بھی کئی نہیں کاؤنٹ ہوگی مگر جو بنیادی کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں جو پچھلے چار سالوں میں پریزیڈنٹ کا رویہ رہا جو اس کی سوچ رہی امریکہ میں جرنل پبلک کا بہت گر گیا تھا یعنی غربت کی لکیر کے قریب پہنچ گئی تھی قوم اور اس سے نیچے آگئی تھی جو یہاں پہ غربت کا میار بنگلہ دیش کا پاکستان کا الہدہ ہوگا ایتھوپیا سومالیا کا الہدہ ہوگا امریکہ کا اور کینیڈا کا الہدہ ہوگا تو یہاں کا جو لائن آف پاورٹی تھی قوم اس سے یا تو اس لائن پہ آگئی تھی یا اس سے بلو چلی گئی تھی یہاں صورتحال یہ تھی کہ جیسے کہ ابھی آمیر صاحب نے کہا کہ جہاں چلے جہاں وہاں جاب کا سائن لگا ہوا ہے اور اسی ادارے سے نکالے بھی جا رہے ہیں لوگ پہ یہ ٹرین بن گیا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ کو ہنڈرڈ تھاؤزن ڈالر کی آپ کی جاب ہے تو آپ کو نکال دیا اور وہ ہی کام دوسرا چالیس ہزار میں کرنے کیلئے تیار دوسرے کو ہائر کر لیا چالیس ہزار میں یہ یہ چل گیا تھا تو اس وجہ سے لوگوں کا نیچے آیا بہت سارا کام آؤٹ سورس کر دیا گیا یہاں کے انڈسٹری بند ہو گئی باہر سے امپورٹ آنے لگی اور اتنی آنے لگی کہ ہر چیز سوئی سے لے تک وہ باہر سے آ رہی ہے جب بھی آپ کسی سٹور میں جائیں گے تو ایٹی نائنٹی پر 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 چائنہ کی بنی یہاں پر میرا سوال بنتا ہے تمام چیزیں ان پولیسیز کی وجہ سے سوئی سے لے کر تمام ضرورت کی جو اشیاء کی وہ بھار سے آنے شروع گئی سہی آپ ایسا کہہ رہے ہیں یہاں پہ انڈسٹری لگنا شروع ہوئی ہیں بننا شروع ہوئی ہیں it takes time انڈسٹری ایک دن میں نہیں کھڑی ہوتی انڈسٹری کے لیے آپ بہت انڈسٹری کے لیے لائن اپ کرنے لیے دست 12 15 سال چاہیئے چاہیئے مگر بنانی لوگوں نے کیونکہ ان کو سستی لیور ملی امیرکن نے جو یہاں کے بزنس مین تھے انہوں نے چائنا میں یا دوسری جگہوں پر انڈسٹری لگائیں یہاں پر جو ان کو معاملات قانونی ہینڈل کرنے پڑتے تھے اپنے ملازمین کے ساتھ وہاں پہ سارے مسئلے نہیں تھے نہ پتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا دوسری طرف غربت نیچے آتی رہی کیونکہ جو آدمی بیس ڈالر گھنٹے پہ کام کر رہا تھا وہ پانچ ڈالر گھنٹے پہ کام کرنے پہ آگیا جب وہ ون فورت پہ یا ون ہیف پہ کام کرے گا تو اس پہ لیون تو نیچے آئے گی نا اب ٹھیک ہے چیز آپ کو ایک ڈالر کی ڈالر میں مل لئی ہے وہ چیز اگر امیرکہ میں بنے گی تو تین ڈالر کی بکے گی لیکن آپ دیکھیں کہ جب آدمی کی قوتیں خرید ایک ڈالر کی نہیں ہے اور اس وقت وہ تین یا پانچ ڈالر کی چیز خرید سکتا ہے جب اس کی انکم ہوگی تو وہ خرید ہے گا اور پورا معاشرہ اس طریقے سے آگے بڑھے گا دنیا بھر میں آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں جہاں پہ بھی دیکھ لیں جہاں انڈسٹریز کو زوال ہوا وہاں بادلہ آپ کے زخائر کم ہو رہے ہیں تو یقینا آپ کا معیشت بھی نیچے آئے گی تو ڈالر ٹرم کا آئی ڈی آئی یہ ہے کہ یہ ساری انڈسٹریز کو واپس لائے جائے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی چیزیں بننا شروع ہوئیں لوگوں کو انڈسٹریز لگاؤ اور دوسری چیز یہ کہ جو باہر سے labor آرہی تھی بے انتہا اس کو اس نے بند کیا چاہے وہ انڈیا سے آرہی ہو چاہے وہ میکسی کو سے آرہی ہو جو بیچارے آکے تین تین چار چار پانچ پانچ ڈالر گھنٹے پہ کام کرتے تھے اب وہ ہی کام اگر وہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہاں کا آدمی بیسو پچیس ڈالر گھنٹے کے اوپر کام کرے گا تو وہ کم اپنے لیونگ کو مینٹین تو کر سکے گا اس لیے یہاں پہ ایڈیوکیشن ڈیکلائن ہو رہی ہے یہ دیکھیں امریکہ کی معیشت کے لیے امریکہ کے نظام کو معاشی نظام کو بہتری لے جانے کے لیے یہاں استحکام کے لیے اگر ڈالر ٹرمپ کی پالیسی جو ہیں جو اس کی پالیسی ہیں وہ وہ بہتر ہیں یہاں انڈسٹریز لگیں گی تو یہاں اسٹینڈ آف لیونگ بڑھے گا یہاں پہ لوگوں کی معیشت اچھی ہوگی روزگار کے مواقع ہوں گے اور زیادہ لوگوں میں وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اگر یہ انڈسٹریز پاہر رہتی ہے وہاں سے امپورٹ ہوتا رہے گا تو صرف ایک آدمی اس سے کماتا رہے گا یہ خالف بھی ہوں لیکن اس فلسفے کو اس نظریہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کو سب آئے اور جن لوگوں نے اس کو میرا تجزیہ یہ ہے جس نے اس کے جا کے سپورٹ کیا ہے یہ کوکلا نعرہ ہے اس نعرے میں کوئی جان نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اگر گو کالے کو مارا تو سو کالوں کو سو کالوں نے مارا ہے یہ بلیک لوگوں کے درمیان یہ خیر ہم تو مطلب اس نفرتوں کی بنیات میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہر آدمی کی لائف میٹر ہے میری لائف بھی میٹر ہے آپ کی لائف میٹر نہیں ہے جی جی لائف میٹر ہے گری لوگوں کی لائف کدھ گئی کی میری لائف میٹر نہیں ہے کی ایشین لوگوں کی لائف میٹر نہیں ہے کی میکسیکن لوگوں کی لائف میٹر نہیں ہے یہ نارا کھوکلا ہے کوئی جان نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے اور یہ الیکشن ہے جو ایک نفرتیں ہیں بارحال دلوں میں تو ہیں اس کو سلوگن چاہیے ہوتا ہے وہ یہ سلوگن سامنے آیا ہے اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے شریک ہوئے انسانیت کی بنیادوں پر ہم بھی ہوئے لیکن بعد میں بہت ٹائم کیونکہ اس میں ٹائم چاہیے ہے اور ایک پروسس ہے بظاہر نعرہ بھی خوبصورت ہے اور امریکی معاشرے کے لیے لانگ ٹرم کے اندر فیچر میں مضبوط ترین ایک پالیسی بھی اثرات بھی رکھتا ہے تو اگر اتنی اچھی پالیسی تھی تو جتنا رہا ہے ابھی جو بائیڈن کی طرف ایک ووٹرز کا بہاؤ دیکھنے میں آیا ہے تو کیا ڈانر ٹرم صاحب یہ بات سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ بظاہر تو پالیسی بہت اچھی ہے اگر یہ چیز فارم کی سمجھ میں آ جاتی تو سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی معاشی روزگار کی جو معاملات ہیں اس کو دوست کرنا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کا جو ایک لائف اسٹائل ہے وہ مینٹین رہے یا آگے بڑھے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی خوبت خرید ختم ہو جائے اور وہ زمین پر آ جائے کیا کہیں گے آپ کیوں ووٹرز کا بہاؤ دوسری جانے کیوں گیا جب policy اچھ تھی اس حوالے سے اچھا ایک گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا جو زیدی صاحب نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ کالے جب کالے کو مارتے ہیں دیکھیں پاکستان میں پولیس کے ہاتھوں بہت لوگ زخمی ہوتے بہت لوگ مر جاتے ہیں لیکن چودری اسلم اور راؤ انوار کے ہاتھوں جو مارے جاتے ہیں وہ سب کے سامنے آتے ہیں تو یہ ایک اسی طرح کا قتل تھا جس میں ایک طرف ایک نیارت انسان تھا اور دوسری طرف پولیس تھی جس کے پاس اسلحہ تھا یہ پاکستان انڈیا بغلہ دیش کے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے لیکن امریکی معاشرے میں اس پہ ریزسٹنس آئی جو کہ بلیک لائف میٹرز میں اور بلیک لائف میٹرز میں صرف کالے نہیں تھے بلیک لائف میٹرز میں گھورے بھی تھے بلیک لائف میٹرز میں میکسکن بھی تھے ایش بھی تھے بہرحال اب بزنس کسٹ آف مینیفیکچرنگ یا کسٹ آف شیپمنٹ اگر کوئی ایکانومی چائنہ سے اس میں مقابلہ کر پائے گی آپ ایکانومی کو لے آئے نا آپ لے آئے ڈالر سٹور پر ایک ڈالر کی چیز نہیں ملے چار ڈالر کی ملے گی امریکن سوسائٹی گھڑی ہو جائے سستہ ملا تو سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا جتنا آسان نہیں ہے اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ آپ ایک لیٹر جو دودھ ہے وہ آپ سوہ ڈالر کے بجائے پانچ ڈالر کا خرید دیں گے کیونکہ آپ امریکی اور امریکہ سے محبت کریں گے نہیں ایک دوسری بات دنیا کا کون سا ملک چائنہ کے ایکنومک امپیریلزم سے بچا ہوا ہے کون سا ایسا ملک ہے پورا یورپ چائنہ کی چیزیں خریدتا ہے پورا ایشیا چائنہ کی چیزیں خریدتا ہے ایون رشیا میں جو رشن بلوک ہے پورا وہاں چائنہ کی چیزیں ملتی ہیں صرف امریکہ گلوبل ریس اور اس گلوبل ریس میں یہ ریالائز کرنا پڑے گا یا تو ہم اس سوشلسٹ معاشرے کی طرف چلے جائیں جہاں پہ پیسہ کی طرح کھمایا جا رہا ہے اور کم سوشلزم کی طرح لیا جا رہا ہے یہ تو چائنیز معاشرہ ہے امریکن معاشرے میں اس کی گلیائش نہیں آپ پاکستان سے چون سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے چائنیز پاکستان کیا ریس چیزیں کیونکہ پاکستان میں کسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ تھی اسی طرح امریکہ میں کسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے پاکستان میں ٹیکس بنے پڑتے تھے امریکہ ٹیکس پہ چیک ان بیلنس اسے ایک کروڑ گنا زیادہ ہے آپ دکان سے چوری کر کے بچ سکتے ٹیکس چوری کر نہیں بچ سکتے ٹھیک ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو امریکن اکانومی کو اتنا سستہ ہونا پڑے گا چائنہ سستہ پروڈکٹ لانا پڑے لیکن لوگوں کو ایک فری کیپٹلیس سوسائٹی میں یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ تم کیونکہ امریکی ہو اس لئے امریکی مہنگی پروڈکٹ خرید ہو یہ وجوہات یہ بنیں گی بڑا سا وجوہات نئی بنیں گی یہ ٹھیک ہے اور میں ایک بات ایڈ کر دوں ٹرمک صاحب کا ایجنڈا بہت اچھا تھا میں اس اگری کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے لیکن اس کی کسٹ پہ آج تک بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسٹ کیا ہوگی جس پہ ہماری بات آئیے بلکو ٹھیک زیدی صاحب یہ بتائی ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا کو ہٹ کیا امریکہ کو بھی ہٹ کیا باقیدہ ایک بیروسکاری جو ہے اس میں ایک باقیدہ ایک اضافہ دیکھنے میں آیا کرونا وائرس کے بعد کرونا کے اثرات الیکشن پہ کیا مرتب ہوئے ہیں دیکھیں کرونا تو ایک گلوبل مسئلہ تھا اور ہے دوبارہ لہر آگئی ہے پھر ہم نے یہ سنائے کہ یہاں پہ بھی کہا گیا ہے بلکہ میں پہلے سے زیادہ سختی دیکھ رہا ہوں یہاں پر پہلے اتنی سختی نہیں تھی جو اب کی گئی ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ہسپیٹل میں گنجائش نہیں ایک دفعہ پھر اس میں شدت آئی ہے تو جیس اثرات دنیا کے دوسرے امور پہ ہوئے اسی طرح اس کے یقیناً الیکشن پہ بھی اس کے اثرات ہوئے اثرات اس وجہ سے ہوئے کہ اس کو ایک ایشو بنایا گیا ورنہ جیسے عامر صاحب نے شروع میں کہا کہ اس کا turn out بہت اچھا رہا بلکہ انسپیکٹیڈ ہائی اس کا وہ ہوا جو براک عوامہ کے زمانے میں ہائی ایک نمبر آئے تھے اس سے بھی قریب یا اس کے زیادہ یا کم اس سے قریب ہی ہیں جو ایک ریکٹ تھا بلکہ میں دیکھا ہے کہا ریکٹ ٹوٹ گیا ہے تو اس وجہ سے لوگ زیادہ دیکھیں جہاں پر پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ نظام میں تبدیل ہی آئے وہ لوگ زیادہ نکلتے ہیں ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا کہ جو پوش علاقے ہیں وہاں کے لوگ نہیں نکلتے غریب علاقہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہیں پھٹے وے کپڑے پہنے ہوئے وہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتا ہوا بڑے جوش وخروش کے ساتھ وہ ووٹ دینے جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پر امید ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نظام تبدیل ہو جائے وہ اپنے حالات سے پریشان ہوتا ہے جو پہلے ہی پیٹ بھرا ہے یا جو بافر مقدار میں جس کے پاس ہے اس کو بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر نظام تبدیل ہو گیا تو کہیں میری دولت نہ چلی جائے تو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے غریب نظام کو تبدیل کرنا چاہتا یہ ایک یونیورسل وہ ہے اصول ہے یہاں پر کیونکہ پریشانیاں تھیں کورونا کی ویسے لوگوں کے بزنس تبا ہوئے لوگ بہت متاثر ہوئے اور اب بھی ہیں لوگوں کی آمدنی ختم ہو گئی بڑی پریشانی کے کرب کے عالم میں ہیں لوگ حالانکہ حکومت نے کچھ امداد بھی دی لیکن وہ نا کافی ہے لوگوں کے جمع ہوئے پرانی جاب ختم ہو گئی ایک نفسیاتی کیفیت ہو گئی بچوں کی ایڈیوکیشن برباد ہو گئی تو حالانکہ اس میں کوئی بھی حکومت ہوتی وہ کیا کرتی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی تو سائنس دانوں کے ہاتھ میں وہ کب اس کی ویکسین بناتے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں تو لوگ اس لیے بھی باہر نکلے اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ایکٹیویویٹی بھی نہیں تھی لوگ بچارے گھروں میں بند ہیں اور وہ چاہتے سکے اور بڑی محدود آزاد میں ہوئے جہاں پہ ہوئے بھی وہاں پہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوئے کیونکہ یہ ساری صورتحال ہوئی لیکن اس کے ووٹ کا اوپر اس کے کوئی امپیکٹ نہیں دیکھنے میں آیا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور برہ گیا انہوں نے آمیر صاحب نے بھی کہا تھا یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ٹرم بغیر ماسک ہر جگہ وہ پھرتے رہے تو خالی ٹرم نے آپ دنیا بھر کے اگر سیاست دانوں کو دیکھیں گے تو وہ بغیر ماسک کے آپ کو نظر آئیں گے میجورٹی آف دیم وہ بغیر ماسک نکلے باہر کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوزیٹیف سائن تھا حالانکہ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی اپینین یہ ہے کہ قوموں کو خوف سے نکالنے کے لیے اس عمل کو کیا پاکستان کا وزیراعظم پہ کہہ چکا اور لوگ بھی دوسرے دنیا سربراہ نے مملکت مقتلہ بھی ہوئے لیکن وہ یہ جانتے ہیں اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے کہ اگر میں کرونہ سے نہیں ڈروں گا تو مجھے کرونہ نہیں ہوگا تو جائے گی یہ بات ہے لیکن یہ ساری بات ہیں یہ بھی بتایا کہ جو فیزیکل جو امپیکٹ ہے آپ کا باڈی کہ اوپر اس سے زیادہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو آپ کی سوچ ہے کیا کہا جائے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا جائے نفسیاتی جو آپ کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہے لوگ اپنے اوپر خوف کو مسلط کر لیں گے تو چھوٹی سی بیماری بڑی بیماری چھوٹی ہو جاتی ہے اگر آدمی اس سے نفسیاتی کیفیت میں نہ ہے دیکھیں وائرس تو ماسک تھوڑی روکے گا یار وائرس کو ماسک اگر روک رہا ہوتا تو ڈاکٹر بھی یہ نرسے کیوں مر رہی ہوتی آپ سوچیں کہ ڈاکٹر نرسے تو چوبیس گھنٹے ٢ونٹی نہیں مگر جیسے وہ ایکس پوز ہو رہا ہے بھار میری میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کو لوگوں کے لیے خود پہننا چاہیے چاہیے وہ سیف انوائرمنٹ میں بھی ہونا ہو اگر وہ پہنیں گے لیڈرز پہنیں گے مزری ریگرمہ پہنیں لیے تو لوگوں کو انکرش کریں گے نا وہ اگر میں کسی سے کہوں کے لیے روز جو ہے وہ بات لیا کرو ساب سترے را کرو مجھے خود سب سے پہلے کام کرنا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے ایک بات اپنا بالکل آپ اپنا ریال ریالسٹک وے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں کون ماسک پہن رہا ہے جو لی دران کی بات کر رہا ہوں اس کا نام بتائیں جو ماسک پہن رہا کوئی ماسک نہیں پہن رہا اس لیے کپڑے لگائے میں اس ناثنگ یہ آپ کے وائرس کوئی نہیں رکھتا سی ماسک وہ رکے گا جو آپ ماسک لگا رہے ہیں جو سرجیکل ماسک یا جو میڈیکل اپروف ماسک ہیں یہ کپڑے کے اور ڈیزائنر اور فیشن اور شو اور یہ سب جو ماسک لگا کے گھوم رہے یہ تو یہ کوئی واسطہ نہیں ہم لگانا چاہیے جو مخالفت نہیں پہننا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنا تو بارال وہ شکار بھی ہوا اس کا اور دوسرے لوگ بھی شکار ہوا سروروردی ساہب اپنا جو ایسے میں آبادی تناسب کے حوالے سے دیکھیں امریکہ کی جو پوپلیشن ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو امریکہ کی ٹوٹل پوپلیشن چونتیس کروڑ اس میں سے چوبیس کروڑ لو ریجسٹر گوٹرز ہیں امریکہ کی پوپلیشن کے اگر آپ ڈیوگر گرہ کی طرف چاہیں گے امریکہ کی پوپلیشن میں پہلی مرتبہ تاریخی طور پر جو میکسکن ہیں وہ کالوں سے زیادہ بڑھ گئے یعنی اس وقت امریکہ میں میکسکن پوپلیشن جو ہے وہ تقریبا سترہ اٹھارہ پرسنٹ میں پہنچ گئی ہے جبکہ کالی پوپلیشن سترہ فیصد چار فیصد امریکہ میں ایشیان رہتے ہیں ایک فیصد امریکہ میں جو چائنا اور اسے ممالک ہیں وہ رہتے ہیں بکیا سکسٹی سکس پہ قریب پوپلیشن کا جو وہ ہے وہ وائٹ سکسٹی سکس پرسنٹ آف ٹوٹل پوپلیشن آر وائٹ اور الیکشن پیس کا اثر یہ ہے کہ جناب جو وائٹ سٹی ہیں وہ اپنے دیکھیں یہ امریکہ میں ریس اور کلچر اور کریڈ نہیں پولٹیکل پروگرام زیادہ زور ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ڈائنل ڈرم صاحب کو ایشیان نے ووٹ نہیں دیئے تو ماضی میں پاکستانی پوری قوم ریپبلکل کے ہمیشہ ساتھ رہی ساتھ ٹھیک ہے اور انڈین ایشیان سب ریپبلکل کے ساتھ رہے ٹھیک ہے تو ڈانل ٹرم صاحب کو ایشیان ووٹ بھی پڑا ہے تو میکسیکن ووٹ بھی پڑا ہے لیٹین ووٹ جو کہتے کہ ڈانل صاحب صاحب کو بلیک ووٹ پڑا ہے اور اسی طرح ووٹ تو پڑا ہی پڑا بیڈل صاحب بھی یہ سارے ووٹ پڑے ہیں لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جو یوت پارٹسپیشن تھی جیسا کہ زیدی صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو یہ جو اوور سیسٹی اوور سیونٹی تھے نا چلو الیکشن میں ووٹ ڈالتے کام تو کوئی کرنے کا تھا نہیں تو ایمبولینس وں اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکراتک امیدوار تھے جن کا نام تھا میری زائن سے ان کا نام نکل گیا جو بائن ساہب سب سے بائن ساہب حریف اور جو سب جو 77 78 years ان کی یہ برنی سینڈرز برنی سینڈرز برنی سینڈرز کا جو پروگرام تھا وہ youth کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھا اور بائن ساہب نے برنی ساہب کا total program جو کہ college loans اور university loan کا تھا وہ کافی ڈیوٹھ میں یہ بڑے appreciate ہوا کیونکہ ایک بچہ high school cross کرتا ہے amerika میں اور اس پر loan چڑھنا شروع ہو جاتا وہ loan لیتا college studies کے لیے اور loan میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو college university 20-25 سال ہو گئے ہیں تو یہ تو یہ تو ایک societal matter ہے لیکن race نے کام دیا ہے ریس ہر دفعہ election میں کام ہوتی اور امریکہ میں کالا گورا بری بات نہیں پاکستان میں اگر آپ کسی آدمی کو کالا کہ دیں گے تو وہ لڑنے آ جائے گا امریکہ میں آپ آم ڈیفینیشن یہ ہے ڈیو 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 اتنی اتنی بری بات نہیں سمجھی booster لا امریکہ شلیف ڈیو 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 جب آما ہم جانتا ہے ویچھت میں پانچنی لی جانتا ہوں ان جانتا ہوں میں gerezdزین میں آتی بھی جیندا ہوں مجرام کہ ایسا کی اس کی اس کی شرطان کو پسوں دیں ناؤزو بیزا وہ دون تو پارٹی ہے دیمکریاری بھی پارٹی ہے امریکان دیں وہاں ملتا دے کہ ملتا ہوں بہتی کو پسوں کتا ہے وہ جو بھی کئی پیسن دیں گا وہ بھی یہ وائنسٹر فولیدی قانیشوشن سوال کرتے تو بہتر تھا اور سوال کریں گے تو ایسے پوائنٹ دیں جس کو کلیر کیا جائے تو ازادی صاحب اگر جس طرح سے خوف کی فضا کی آپ بات کر رہے تھے بلکل پروگرام آخری لحظات کے اندر داخل ہو گیا جس طرح سے خوف کی فضا کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو شورومز ہیں ان کو باقیدہ بورڈ لگا کے وہ کمر کیا جا رہا ہے تاکہ ٹھوٹنے سے بچائے جائے تمام چیزیں ہیں یہ وہی عوام ہیں جس کی جیبیں خالی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کرونا وائرس کی اس بترین زیف کو ہٹ کر کے جو ہے وہ دیروزدار ہوئے ہیں ان کی سٹینڈر آف آف لیبنگ نیچے آ گیا ہے تو یہ ہنگام اپ کرنا کیوں چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کا محلہ جلد جلد تمام ہو اور یہ واپس اپنی جابس کے اوپر جائیں اپنے کاموں پر جائیں جو احتجاج کرتے ہیں نا دنیا میں جو کہیں پہ بھی ہو جو احتجاجاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں احتجاج کو سبوتاج کرنے کے لیے اس کی مخالف قوتیں وہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو یا لوٹ مار کرنے والوں کو لاتی ہیں جو احتجاج کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ لوٹ مار جلاو گھراو کرتے ہیں جس سے احتجاج کرنے والوں کی تحریک کمزور ہوتی ہے بلیک لائف میٹر کی جو یہ تحریک چلی تھی آپ یقین کریں ٹونٹی پرسنٹ اس میں بلیک ہوتے تھے ایٹی پرسنٹ نون بلیک یعنی وائٹ ہوتے تھے اصل موومنٹ وائٹ چلا رہے تھے بلیک بہت چھوٹے کم تعداد میں ہوتے تھے سارے سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے یہ دکھے لوگ جو تھے اس موومنٹ کو لے کے چل رہے تھے ہم یہاں پہ دیکھ رہتے ہیں دس بیس پرسنٹ کالے ہوتے تھے اس پرسنٹ گورے ہوتے تھے لیکن اس کو سبوتاش کیا گیا اس تحریک کو اس کے اندر لوگوں کو شامل کیا گیا اور لوٹ مار جلاو گھلاو کروایا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے جو پرامن لوگ تھے وہ مظاہروں میں آنا بند ہو گئے تو وہ لوگ کامیاب مظاہروں کو یعنی اس موومنٹ کے اگینسٹ تھے اچھا ایک لوٹ مارت والا طبخہ الگ ہوتا ہے وہ کچھ تو اس سے استفادہ چاہتا ہے کچھ اپنے جو جو اس کی اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ اس کی ہابی ہوتی ہے گی کچھ ایکٹیویٹی ہو کچھ اس کے اندر لوگوں کے اندر اسٹریس ہوتا ہے وہ پتھری مار کے اپنا اسٹریس نکال لیتے ہیں بختلف عوامل ہوتے ہیں لیکن جو اعتجاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوٹ مارت لگتے ہیں لیکن بارال آلات تو خراب ہوئی جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں ملے اچھا کچھ جو صورتحال یہاں پہ ایسی بھی دیکھی جا رہی ہے جس کے آپ کے لپس آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں وہ میں اپنے موپ نہیں کر سکتا صورتحال سنگین ہے صورتحال سنگین ہے بلکہ چھیک ہے بہت ہی شکر گزار ہم اپنے دونوں اہمانہ نے گرامی کے کہ آپ نے جو اپنے حقیمتی وقت دیا امریکہ سے اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو حقیقی صورتحال ہے زبینی حقائق ہیں ان سے آگا کیا کہ امریکن معاشرہ امریکن سوسائیٹی کس طرح کی ہے اندر کا کیا رجحان ہے کیا جو شفروش ہے تمامی حوالوں سے جو ہماری بات ہی ہے اور جیس جو جو اپڈیٹس ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آنے والے دیکھئے امریکن سوسائیٹی میں جتنا بھی بڑا ڈیوائیڈ آ جائے امریکہ کو کچھ نہیں ہونا اسے that's a matter of time وہ حل ہو جائے امریکہ پہ جتنا بھی اکنومک ڈیپریشن آ جائے امریکہ اسے نکل جائے گا امریکہ میں دیکھئے امریکہ گلوبل سپر پاور رہا ہے اور رہے گا آپ جذباتی طور پر اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ جو یہ جو امریکن اکانومی ہے نا یہ ٹریلیونز این ٹریلیونز اف ڈالر کی یہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم اس کو اور چائنہ کی اکانومی نے تو ابھی دس سال پہلے امریکن اکانومی کو بیٹھ کی ہے ٹیکنڈ ورل بار سے لے کے دو ہزار یارہ بارہ تک تو لیڈر سولی امریکن پاو ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر صوربردی صاحب ہمارے دونوں موزیز مہمان آنے گرامی جنرلس آمیر صوربردی صاحب اس ہے نفاظ زہدی صاحب آپ کی انتہائی مشہور ممنوع ہے آپ بھی غیرنی ٹائم دیا ہمارے پر